دوستو آج اس سفر ہم کراچی سے بٹشاہ کی طرف کر رہے ہیں بٹائی سرکار کی حاضری کے لیے آج ہم سب جو دو سے یہاں موجود ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری اس کابش کو قبول فرمائے گا اور اس دعا کے ساتھ اس سفر کا آواز کر رہے ہیں پروردگار ہمیں اس سفر میں کامیابی عطا کرے انشاءاللہ ہم سائن کی مظہر پر پہنچ کر اور جو آپ کی سوانہ عمری ہے اس کے بارے میں سائن کی شائری کے بارے میں سائن کی بتاہیوے اصل رستے کے بارے میں معلومات دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو وائی پڑی جا رہی ہے اور سوشیت کے بارے میں جو اور آسان معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے آپ کو سائن کی رہشگاہ اور مزار اور رسالے کا صحیح طریقے سے دیدار کروائیں گے اور اس کے مطابق صحیح آگائی دیں گے انشاءاللہ پلیاں پلیوں نہ رہے نیرتوں نیہنی بار گڑاں گھوریوں جندروں پتھلا مو پار جنی منو مہار حلن تن حق دیو رات سہائی بھونسیں پٹیاں وڑو پند حلن دے حبیبن دے کرہا موڑ مکند بندہ نے سوئی بند جو پہنچائے پلیوں کے بٹائی سرکار کا بٹشاہ جو کہ حالہ سے ایدرابہ جاتے ہوئے تیرہ کلومیٹر پر ہے بٹشاہ شہر کا مین گیٹ ہے جہاں سے ہم اب داخل ہو رہے ہیں شاب دیتی بٹائی بٹشاہ بٹ کا گھوٹ بٹ دھنی اور اس طرح کے کئی اور ناموں سے یاد کیے اور پہچانی جاتے ہیں بٹائی سرکار سندھ کے ایک عظیم صوفی شائر والی اور وائرس ہیں شاہ صاحب نے اپنی شائری میں اللہ اور ان کے رسول کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا آپ کا نام عبداللطی بٹائی اور والد کا نام حبیب اللہ ہے آپ کے دادا کا نام عبدالکدوس پردادا کا نام جمال شاہ اور آپ کے تردادا شاہ عبدالکریم بلیوارے تھے شاہ صاحب کی جائے پیدائش حالہ حویلی اور تاریخ گیارہ سدو بھیجری ہے اور آپ کے عاب و عداد کا تعلق ہرا سہ سے تھا آپ شجرے کے لحاظ سے حسینی سید ہیں شاہ صاحب کے والد آپ کی بچپن میں ہی حالہ سے حجرت کر کے کوٹلی شہر میں آ کر بس گئے آپ کی ابتدائی تعلیم آخون نور ممن بھٹی کی درسگاہ میں ہوئی آپ کی عمر جب بیس سال تھی تو آپ کو مجازی عشق کوٹلی کے رہنے والے مرزا بیٹی شہیدہ بیبی کے ساتھ حادثاتی توشہ ہوا کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب بیبی سادہ کی بیماری کی حالت میں دم درود کے لیے مرزا صاحب نے اپنے گھر بلایا تو آپ نے ان کی چھوٹی انگلی پکڑ کر یہ شہر پڑا جہنجی آنگور سیدہ تھمیں تینکھے لہر نکی لوڑو اس مجازی اس کا نتیجہ بعد میں ان کی شادی کے طور پر انجام پایا شہر لطیف کے مرید بیبی سہیدہ بیگم کو تاج المختدرات بلاتے تھے یعنی ستیوں کی چھتری شہر لطیف بٹائی سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور سریکی میں بھی فاضل تھے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ قرآن شریف مسنبی مولانا روم اور شاہ کریم بلیوارے کے کتاب بھی رکھتے تھے تاریخ کے مطابق شہر لطیف کو امی بھی کہا جاتا تھا جس کی تصدیق سید علی شیر کی کتاب تحفت القرآن میں موجود ہے یہ سائن کے وفات کے سولہ برس بعد سترہ سو اٹسٹ ایسیو میں لکھی گئی شاہ صاحب نے سب سے پہلے اپنے سیلانی سفر کا آغاز گنجے ٹکر کے سفر سے شروع کیا سامیوں جوگیوں اور کابلیوں کے ساتھ سترہ سو چالیس ایسیو میں ہنگلاج کا سفر بھی کیا جو تقریباً تین سالوں پہ محیط تھا آپ کی زندگی میں آپ کا سخت مخالف ایک ہی شخص بنا جس کا نام نور ممند کلوڑو تھا جس نے آپ کو قتل کروانے کی کوشش بھی کی جہاں تک دوستوں کا تعلق ہے اس میں آپ کا ایک بہترین گہرا دوست مدن بھگت نامی شاہر تھا شہر شہدت رسیو ہلو ہلو کاک تڑے جتے نیہ اچھلے نکا جھل نپلے سب کو پسے پریاں کھی ہلو ہلو کاک تڑے جتے نیہ پچار کانے بھی تمار سب کو پسے پریاں کھی ہلو ہلو کاک تڑے جتے گھر جے نیہ نکا رات نلیہ سب کو پسے پریاں کھی اب ہم مزار کی طرف جا رہے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں طرف بٹشا کی مارکیٹ موجود ہے جہاں پر ظاہرین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان ملتا ہے سائن کی مزار کی طرف جاتے ہوئے یہ پریس چیک پوست ہے یہاں سے کلیرنس کے بعد جب ہم مزار کی طرف جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ سبیل بنی ہوئے الٹے ہاتھ پہ کچھ تعمیرات ہو رہی ہیں نئی اور آگے جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ سہن ہے جس میں ایک علم ہے اب ہم اپنے پہلے سے موجود دوست ان سے ملاقات کریں گے جو کہ سائن کے مزار کے گیٹ پہ موجود ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد مزار کی طرف اندر جائیں گے دیکھ کی منج جہان سو سفت توندی قادرت انچی قدر پجا مڑئی مکان پدوائی پریتیا اگے جائے سان ظاہر سان زبان انہیں منیاں گیتے اللہ جی آسا کریں بیجل کے ہی باکار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھیں آئیں تنزن منجتوار ماری ہے تھملو کجے سیبانو سردار جے کی خلقی و خلقنہار سو ملیوئی جنائیں ممنی موسیقی 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 جہرہ گل گلا بجا تہرہ مطن بیش چوٹا تیل چمبیلی آہا ہا ہوا ہمیش پسیو سن سید چائے نیہا چنیش لالان جی لبیش آتن کی موٹی ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اللہ علیہ وسلم اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہم لوگ سائنگ کی اصل پیغام صوفیت اور قرآن کی روح سے عام لوگوں تک پہنچائیں وہ ویڈیو کی مناسبت سے ہو یا رسالے کی کتابت کے ذریعے ہو ہم کریں گے اس اسلے میں ہم نے ایک یوٹیوب پہ ایک چینل بنایا ہے جس کا نام شاہ جو رسالو حق جو پیغام ہے امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھنے والے سارے لوگ ہماری معاملت کریں گے کسی بھی دوست کو شاہ صاحب کے رسالے اور شاعری کے بارے میں معلومات کی ضرورت ہو تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل شاہ جو رسالو حق جو پیغام سے لے سکتے ہیں اس سلسرے میں ہم سب میمراہوں نے مل کر یہ کام شروع کیا ہے اور اللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں کامیابی ہوگی ہماری پہچان کا رنگ یہ جو آپ چادر دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ آپ کو دیگر مزارات کی زیارت اور صوفیت کی پہشان کے بارے میں معلومات دیں گے موسیقی موسیقی نوری ایناری جگ یڑا جہان میں بری جنباری آنے چند سنری تون حبیب تون تبیب تون درد جی دوا جانب مجھے جی امی آزار جانوا شاہ ویلی صفحہ میاں مریضوں کے تون حبیب تون تبیب تون داروں کھی دردر تونی تون لاہی لا ترکی رکھو ترے فکیوں فرککن جرے عمر کریوں نکی مارو مٹر ملی رجا سب ہی پر خیاس سولی بھائیں سب کا اوکی تونی تون مولا مطا مون بڑو ملائش باجر سطر کر سطار مطا ای بوگاری ڈھکی دھکنہار ڈھئی پاندھ پناہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنا بودو و یا کنستین اہدن سراط المستقیم سراط اللزین انمتا لئے اہم غیر المغدوب علیہم والدالین ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تکفر لنا و ترہمنا لنکونن من الخاشرین یا ظل جلال والاکرام یا ظل جلال والاکرام یا ظل جلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَا مِيَلِدْ وَلَا مِيُولَدْ وَلَا مِيَقُلْ لَهُ قُفْ وَنَدْ ربنا آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسْنِ دَوْا وَفِ اللَّهُ حَسْنِ دَوْا موسیقا موسیقا اب ہم مزار کے دوسرے دروازے سے نکل کر سائن کے والد حبیب شاہ کی مزار پر حضری دیں گا جیدو تونجو ناؤں پینا بات جبھی ہو دیا ہی انگا ریتھم بھی ریتھونی تونچھا پر تونچھا کجا لو کہاں معلوم توکے سب کی موسیقا 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 موسیقی شاہ صاحب کے مزار کے بلکل پیچھے کی طرف ایک پرانا قبرستان ہے یہ قبرستان کہا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کے جتنے رشتدار تھے سادات ان کے علاوہ جو فقیر سائن کے دور سے لے کے وائی پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک مشہور نام تمر فقیر کا ہے ان کی بھی مزار یہاں پہ موجود ہے شاہ صاحب کی مزار کے اردگیل دفن کیے گئے لوگوں میں سے کچھ شائر اور عدیب بھی ہیں جن میں سے کچھ لوگوں کا نام یہ ہے میر عبدالحسین سانگی علامہ عمر بن دعود پھوٹا اور شیخ حیاز ہیں شاہ صاحب کو اصل سندھی شاعری اور راگ کا بانی کہا جاتا ہے آپ کے ہاں مسلمان اور دوسرے مذہب کے لوگ ہمیں وقت حاضری دیا کرتے تھے جن میں سے ہندوستان کے دو مشہور گویے اٹل اور چنچل بھی آیا کرتے تھے شاہ صاحب اپنی وفات سے پہلے زیادہ تریہ وائی پڑھا کرتے تھے یہ بات زیادہ عام ہے کہ آپ کی وفات وائی سنتے ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کے برابر تھی شاہ صاحب کو ان کی وسیعت کے مطابق محمود شاہ کے برابر میں دفنایا گیا سائن کی مزار 1754 میں کلوڑے حکومت غلام شاہ کلوڑے نے تعمی کروائی جس کو سکر کے مشہور عمارت تعمی کرنے والے شخص ایدن نام شخص نے بنا کر مکمل کی میروں کی حکومت میں میر نصیر خان ٹالپر نے شاہ لطیف کی مزار اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا اور چاندی کا دروازہ میر محمد خان ٹالپر نے لگوایا موسیقا 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 موسیقی